ایک صاحب نے سوال کیا اگر مچھلی پانی میں مری ہوئی ہو تو کیا وہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی دیکھیں فقہہ حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ سمندری مخلوقات میں سے صرف مچھلی حلال ہے یہ فقہہ حنفیہ کا مسلک ہے امام حنیفر احمد اللہ علیہ کا یعنی سمندر کی مخلوقات میں سے مچھلی کے علاوہ اور کوئی مخلوق حلال نہیں ہے باقی احمد کے نزدیک سمندر کی دیگر مخلوقات کا کھانا بھی جائز ہے اس میں کچھ نے استثناء کیا کچھ نے نہیں کیا یعنی کچھ مزید جانوروں کو حلال قرار دیتے ہیں کچھ ان سے زیادہ کچھ ان سے زیادہ لیکن حنفیہ کے نزدیک صرف مچھلی حلال ہے دوسری بات یہ کہ مچھلی میں بھی وہ مچھلی حلال ہے جو خود پانی میں نہ مری ہو اگر ایک مچھلی آپ نے شکار کی شکار کرنے کے بعد مری ہے تو وہ تو حلال ہے ایک مچھلی ہے جس کو فقہہ سما کے تافی کہتے ہیں سما کے تافی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پانی میں مر جائے تو ایسی مچھلی فقہہ حنفیہ کے نزدیک اس کا کھانا جائز نہیں ہے اور اگر آپ کے شکار کرنے کے بعد جیسے شکار کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ مچھلی کی جان نکل جاتی ہے تو اس مچھلی کا کھانا جائز ہے اور اسی کو قرآن کریم میں جہاں جہاں سمندری مخلوقات کے حلال ہونے کا تذکرہ ہے تو اس سے مراد مچھلی ہی ہے کہ اس کو کھانا جائز ہے اور اس کے علاوہ مخلوقات کا کھانا جائز نہیں ہے اور اس کے علاوہ مخلوقات کا کھانا جائز ہے